موسیقی پاکستان اور محولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اس سے پہلے میں آپ کو شکر ادا کر دوں ماشاءاللہ ہماری جو پہلے ویڈیو سے اسی کے سیریز میں لگی تھی کہ پاکستان میں شدید بارشیں اور سلاب کیوں اس کو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پذیرائی دی اور لوگوں نے اس کے پسند کیا ماشاءاللہ سے تو آج سمجھ لیں اسی کا ہم جو ہے نا وہ سیکنڈ سٹیج لے کے چلنے ہیں کہ اس پر دنیا کے دوسرے ملکوں نے قابو کیسے پایا تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جو محولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر اس میں پانچوے نمبر پہ ہم نے پیچھے دفعہ دیکھا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں چار ارب ڈالر کا ہمیں اب تک نقصان ہو چکا ہے بیس سالوں کے اندر اور ایک سو ساٹھ حملے ہو چکے ہیں جس کی ہم نے تفصیل دیکھی تھی اب دنیا نے اس پر قابو کیسے پایا کچھ وہ کچھ ہمارے لوکل ڈائنمکس صحیح ہے ہم نے یہ ساری چیزیں مل کے سات پوائنٹس نکال لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی چھوٹی ویڈیو کے اندر اس کے سلوشن مل جائیں گے ٹھیک ہے اس نے پہلا ہے ارادہ سب سے پہلے تو من حیصل قوم قوم کی حصے سے حکومت کو حکومت کی حصے سے اور جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے اپنے کردار میں سٹیک ہولڈرز کے کردار میں رہتے ہوئے ہم یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے اس مشکل کو فیس کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے صحیح ہے نا کیونکہ آگ بجانے کے بھی فارمولی ہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کو روکا جائے پھر اس میں سے نقصان والی چیزیں کم کی جائیں جس سے نقصان ہو رہا ہے اور پھر اس کو بجھائے جائے تو ہم پہلے ارادہ کریں جب ہم ارادہ کریں تو ہم اس کے حساب سے ہمارے جب ہم کوئی چیز ہم شعوری طور پر کرتے ہیں تو لا شعوری طور پر پھر ہمارے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں لہٰذا ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ آخرین برتبہ نہیں ہے بلکہ جو بھی چیز ایک دفعہ ہو جاتی ہے وہ سمجھنے کہ وہ اگلی دفعہ کے لیے بھی ایک الارم دے رہی ہوتی ہے تو پہلا پوائنٹ ہے ارادہ دوسرا ہے پھر منصوبہ بندی ہم پھر اس کی منصوبہ بندی کریں ہم شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم اپنے اوبجیکٹ گولز بنائیں کچھ اوبجیکٹیز بنائیں سہیے ہم تیہ کریں کہ ہم نے اگلے ایک سال میں یہ کام کرنا ہے اگست دوہزار بائیس سا کر یہ ہے تو دوہزار تیس کے اگست تک جولائی تک ہم نے مونسون سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنے ہیں اگلے پانچ سال میں یہ مسئلہ حل کرنے ہیں اگلے پچیس سال میں ہم نے یہ مسئلہ کرنے ہیں وفاقی حکومت کو یہی کام کرنے ہیں صوبائی حکومت کو یہی کام کرنے ہیں اور جو ہمارے مقامی حکومتیں بلدیاتی نظام ہیں اس کو یہی کام کرنے ہیں ان تینوں کے درمیان میں بہت اچھا ورکنگ الیشن ہونا چاہیے صحیح ہے اور ساری کی ساری چیزیں جو بنائیں ہم میجیریبل بنائیں دنیا نے اسی طرح قابو پایا ہے آخر پاکستان پانچ سن نمبر پر تھریڈ پہ ہے جو دنیا کے مزید دوستوں سے زیادہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی تو یہی مسائل ہیں تو وہ تھریڈ کیوں ہوئی کم تیسرا پوائنٹ ہے وسائل کی فراہمی کرنا جو ہمیں ریسورسز چاہیے جو پیسہ چاہیے جو افرادی قوت چاہیے جو ہمیں اور چیزیں چاہیے وہ سارے کی ساری پھر ہم اس کے لیے مختص کرنے ہیں اپنا بجل بنائے جس طرح ہم نے اور چیزوں میں بجل مختص کیا ہے سب سے بڑی تھریٹ قرار دیا ہے اور اب دہشتگردی پہ کافی عبتہ قابو ہو چکا ہے میں دنیا کو پرسپیکٹس پہ بات کر رہا ہوں تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا ہے انوائرمنٹل چینج صحیح ہے جو آ رہا ہے کلائیمنٹ چینج ٹھیک ہے لہٰذا پاکستان نے بھی الحمدللہ دہشتگردی پہ قابو پا لیا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب یہ اس کو جو ہے وہ سارا کا سارا سوچیں اور اہم کریں ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے تربیت اور ذہن سازی ہم تیار نہیں ہیں منحیصل قوم ہمیں اس پر ٹرینڈ نہیں کیا گیا صحیح ہے ہم تیار نہیں ہیں ہمیں نہ نہ ہمیں بہت زیادہ اس کا لوگوں کو علم ہے جو ماشاءاللہ بائیس تیس کروڑ کے عبادی ہے کہ یہ کلائیمنٹ چینج ہے کیا یہ کس کی وجوہات کی بنیاد پہ آیا ہے یہ کیسے کم ہو سکتا ہے کیسے ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں باقاعدہ قوم ہر فرد کو اور جناب معاشرے کو اور ملک کے تمام جناب وہ اداروں کو مل کے جو ہے وہ تربیت دینی ہے لوگوں کو ذہنی طور پر اور ہم نے اپنے کرکلم میں سکول کالیجوں میں یونیسٹیوں میں اس میں ڈالنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں تاکہ ہم سوچے تو صحیح ٹھیک ہے نا ہم تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم تو اس بات پر چھوٹی سی مثال ہے تو ہم بڑے خوش ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس سولہ کروڑوں موبائلز ہو گئے ہیں اور سولہ کروڑوں موبائلز دن میں اگر ایک دفعہ بھی چارج ہوتے تو بجلی چاہیے سولہ کروڑ کے لئے تو بجلی تو بنا رہا ہے تیل کے ساتھ بجلی تو بنا رہا ہے ہم کوئلے سے جب کوئلے اور تیل سے بجلی بنا رہا ہے تو کوئلہ اور تیل کی بجلی تو کاربن آئے ایک سائٹ پیدا کر رہی ہے ٹھیک ہے نا جس سے انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے جس سے ساری مشکلات ہوئی ہیں تو یہ چھوٹی سی میں ایک مثال آپ کو موبائل کی دیئے لہٰذا وہ ساری چیزیں درست ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہو چوتھا پوائنٹ یہ درخت لگائیں آپ کو پتہ حضور صاحب کی حدیث کے مفہوم ہے کہ درخت لگانے صدقہ جاری ہے صحیح پھر درخت ہے کیسی چیز ہے جو کہ انسانوں کی بھی دوست ہے جانوروں کی بھی دوست ہے اور محول کی بھی دوست ہے اور ہم محول کی بات کرنے اس وقت لہٰذا زیادہ درخت لگائیں جنگی بنیادوں پر لگائیں ہم تو یہ سوچ کے لگائیں کہ ہماری دو نسلوں کے بعد لوگ جنگلوں میں رہ رہے ہوں صحیح یہ سوچ لے کے چلیں درخت لگائیں تو درخت کتنا سبدس چیزیں مفت میں کام کر رہا ہوتا ہے پیسے بھی نہیں لیتا آپ سے اور وہ کاربن ڈائی اوکسائٹ کو جز کر رہا ہوتا ہے جو سب سے بڑا دشمنت محول کا اور وہ آکسیجن کو ریلیس کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے صحیح تو یہ جو کرونا اور دوسرے مسائل ہوئے یہ بھی ہمارا اگلی دفعہ نہیں ہوں گے ہمارا جو چھٹا پوائنٹ ہے متبادل توانائی آپ حیران ہوں گے پھر ہم اس کو آگ لگاتے ہیں سمجھانے ہو کہا رہا ہوں وہ جو آگ لگاتے ہیں تو وہ کاربن ڈائی ایک سر بناتا ہے تو اس کا طلب ہے کہ نوے لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ ہم خریدتے اس لیے ہیں کہ ہم ہم اس اپنے جو پیارا سا ہمارا قرعہ عرض ہے اس کو ہم آگ لگائیں تو آپ اس کے بدلے میں کیا کریں اب پن بجلی سے بجلی ہم پیدا کریں ہم جنہیں سولر پینل کے ذریعے پیدا کریں ہم ونڈ کے ذریعے پیدا کریں دیکھیں ترکی نے کتنی زیادہ ماشاءاللہ ان معاملات میں ترقی کیے کہ وہ موسلی اپنی بجلی ہے اسرائیل ہے اس کے اندر اور موالک ہیں جاپان تو بہت ہی آگے نکل گیا تو باقی سارے چیزوں میں بھی بہت آگے چل رہے ہیں تو اس نے سارے کے سارے پوائنٹس رمل کیا ہوا ہے تو متبادل توانائی حاصل کریں اور اسی سے لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہمارا کاربن ڈائی اکسائٹ والا جو فیکٹر ہے وہ کم سے کم ہو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں دو فیصد دو دیگریٹس انڈی گریٹ جو ہے وہ ٹیمپیٹر بڑھنے کی کہانی آ رہی ہے جس کے لئے سے گلیشیرز آپ نے دیکھا نا جس کے لئے سے گلیشیرز پگھل رہے ہیں اور سارے کے سارے جزائر جو ہے موسلی جزائر خاص طور پر فارس کے جو جزائر ہیں ان کے ڈوبنے کا خشہ ہو بھی چکا بہت سے ڈوب بھی چکے ہیں یہ سارے اسی لئے ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں متبادل طوانائی کی طرف جائیں اپنے آپ کو لے کے جائیں اگلا پوائنٹ بڑا تبتہ ہے وہ خالصتا ہمارے اور آپ کے لئے وہ ہے اپنی عادتیں بدلنا ہم اپنی عادتیں بدلیں دیکھیں مثال کے طور پر ہم پلاسٹک فرینڈلی ہیں کتنے ہم ہر چیز کتنا شوق سے شاپرز لے کے آ رہے ہوتے ہیں پھر ان کو ڈسپی میں ڈالتے ہیں پیمپرز استعمال کر رہے ہیں کچھرے ایک دوسرے گھنوں کے آگے پھیک رہے ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں سارا کا سارا علودگی پچھا رہا ہے یہ ساری وجوہات ہیں جس کے لئے سے ہم ان مشکلات کا شکار ہیں یہی نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارے جو بلڈنگز بننی ہیں چاہے گھر ہوں چاہے ہمارے آفیسز ہوں بہت کم آفیسز ایسے ہیں جن میں ہم نے ہوا کا راستہ چھوڑا ہوا ہے بہت کم آفیسز ہیں جس کے اندر ہم نے روشنی کا جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہم نے تو بنائی اس لئے ہے جس میں ایسی لگانا ہے جو ایسی لگیں گے تو اس کے اندر کیا چیز باہر جا رہی ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے تو اس سے پولوشن بڑھ رہی ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو ہمارے عادت دیکھ لیں پھر ہماری بلڈنگز ایسی ہوتے ہیں وہ سورج کی گرمی کو جس کرتی ہیں جب جس کرتی ہیں تو ہم ایسی چلانے پڑتے ہیں صحیح ہے مزید یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی پلانٹیشن کریں جیسے اتفاق کی بات ہے دیکھیں جہاں میں شوٹنگ کر رہا ہوں یہ ماشاءاللہ کتنے جو ہے ظرف والے ہیں اور کتنے شوقیل مزاج ہیں کہ انہوں نے میں دیکھ رہا ہوں یہاں کم سکر دس بارہ جو ہے وہ درخت تو انہوں نے چھوٹے بڑے اپنے تیسری فلور پہ لگا رکھے اور ان کے گھر کے سامنے بھی کوئی سولہ درخت لائٹ پہ لگے ہوئے اور ساتھ آٹھ درخت جلے میرے لیٹ پہ لگے ہوئے اور پھر انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ سارے درخت ہی نظر آ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنا محول پیدا کریں تو انصاف سے میں جب پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں ایسی نہیں چلتا ہمارے یہاں ایسی نہیں چلنے کے برابر ہے کیونکہ ہمارا گھر ایسی جگہ پہ ہے اور پھر ہم نے اتنے درختوں سے دوستی کی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے تھوڑے سے لائف سائل کو چینج کریں اور ماشاء اللہ روشنی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہوا بھی رکھی ہوئی ہے تو یہ فائدے میں رہ گئے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ زندگی لگتا ہے کہ فطرت سے قریب ہے اور کیا کریں ہم اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کیا کریں تو اپنی کنسٹرشن جنہاں ان کا رول کو جنہاں اسی طریقے سے کریں اور ہم اپنے کوشش کریں گلیشئر منیجمنٹ پہ جنہاں پڑھایا جا رہا ہے دنیا میں وارٹر منیجمنٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ پہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا اس طرح کہ ہم اپنے سٹیڈیز کو آگے لے کے جائیں تاکہ لوگ اس کو ایک سنجیدہ موضوع سمجھ کے کر رہے ہوں ان ساری چیزوں کو لے کے جائیں تو ہم اپنی جب عادت میں بدلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے فرد خاندان معاشرہ اور ملک کے اندر تبدیلی آنے شروع ہوگی جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس میں بریک لگے گا اور پھر انشاءاللہ ریکاوری والے فیش شروع ہوگا اور اللہ نے چاہتا ہے ایک سال پانچ سال اور پتیس سال میں اب بہتری پیدا ہوگی ٹھیک ہے نا اور حاصل کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ جو ہے اس کے حساب سے اس میں قدرت اسی دنیا بنائی ہوئی ہے اس دنیا کو چلانے کے لئے ہمیں فطرت سے دوستی کرنی پڑے گی لہٰذا ہم جو فطرت ہے اس کو مس نہ کریں اس میں توڑ پھوڑ نہ کریں فطرت سے قریب رہیں اور حاصل کلام یہی ہے کہ اس فطرت سے اتنا قریب رہیں گے اتنے ہی کمفرٹیبل زون میں رہیں گے جنگلوں میں جانور اب بھی سکون سے رہ رہے ہیں شہروں میں انسان بچا رہے ہیں فکر میں ہیں تکلیف میں ہیں اور بچاؤں کی فکر کے اندر اپنے یہ ویڈیو آپ ان لوگوں کو ضرور بھیجئے گا جو لوگ ان ماحولیاتی تبدیلیوں کے معاملے میں سنجیدہ ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں اور آپ ان کو اپریشیٹ کرجئے اپنا اوستان کا خیال لکھیں اسلام علیکم